بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ان کے پر بات کریں گے پی پی ایسی کا پہلا نوٹیفکیشن یہ ہے کہ جناب کوری جنرم ایڈورٹائر نمبر 5 جو 2020 میں آئی تھی اور کوری جنرم کیا اور انہوں نے جناب ایڈورٹائر نمبر 23 24 میں اس میں دیکھیں جی ہمارے سامنے جو پی پی ایسی کے ایڈورٹائر نمبر جو 2024 میں آئی ہے اس میں جو اسسٹنٹ پنجاب پولیس کی سیٹیں آئی ہیں اس میں 102 سیٹیں جو تھی دو سیٹیں جناب انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سوری یہ ایسی نگیڈ کی سیٹیں ہیں اور یہ والی سیٹیں جناب پولیس کی ہیں ہم پہلے پولیس کی بات کریں گے 102 سیٹوں میں 77 اوپر میرٹ کی ہیں اور اس کے اندر جناب 18 جو ہے وومن گھٹا کی ہیں انہوں نے جناب جو کوری جنرم لگایا ہے اس کوری جنرم کے مطابق جو ہے اب یہاں پہ تین سیٹیں اوپر میرٹ کی جو ہے کام ہو گئی ہیں اور وہ تین سیٹیں جناب انہوں نے منورٹی میں بڑھا دیئے ہیں منورٹی کی آپ پانچ پانچ ہو گئی ہیں وومن گھٹا ہوئی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جناب منورٹی گھٹا کی جو ہے تین سیٹیں بڑھا دیئے ہیں ٹھیک ہوگی ہے منورٹی گھٹا کی تین سیٹیں تو اس میں جناب یہ جو 48 سیٹ والد جنرم نے اپلائی کہتا 2020 میں ان کا پیپر دسمبر کے آخر میں ہوگا اس پیپر کا اس پیپر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ ہی اس کے اندر وہ آئے گا جو تعداد ہے جو یہاں 48 والد میں اپلائی کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریبا اس پوست کے لئے یہ والے بندے یہاں نہیں ہیں تو یہ جناب تھوڑی سی تبدیلی کی گئی تھی اچھے جی اس کے بعد یہ ایک بات کلیر ہو گئی کہ جناب یہ جو پوستریں بھی ویدر درا نہیں ہوئی بلکہ ان کا پیپر ہوگا جو کہ لیگ پیپر ہوگیا تھا ٹھیک ہوگیا ان کا پیپر علیہ دہ ہوگا اور ان کا پیپر سیپریٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسیسٹنٹ پنجاب پولیس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی چوبیس نومبر کو ہو رہے اور اسی طرح اسیسٹنٹ ایسین گیڈ کی جو سیٹین ایک سو آٹھ ہیں ان کا بھی چوبیس نومبر کو پیپر ہو رہے آدھے لوگوں کا چوبیس نومبر کو گا آدھے لوگوں کا جو ہے یہ کم دیسمبر کو گا اب دیکھیں ہمارے سامنے جناب جو ہے اس کے علاوہ ایک اور جناب پریس ریلیز بی پی ایس نے کی ہے لیٹریسی موبلائیزر کے بارے میں آلریڈی جناب آپ پتہ ہونا چاہیے اگر آپ ہمارے ریگولر فالور ہیں کہ لیٹریسی موبلائیزر کا میں نے بتایا تھا کہ وہی اس کا جو کوٹ ہے انہیں ایک سال کے لیے ایکسٹینشن دی ہے تو لہذا تمام سٹوڈنٹ جو اس کی تیاری کر رہے تھے ان کا نہ ہوں ان کو پہ میں نے کہا تھا کہ آپ رین سے نکال دیں اور آج انہوں نے ویڈ راک نوٹیفیکشن بھی لگا دیا جن لوگوں نے اس پوز پہ اپلائی کیا تھا اب پی پی ایس کی کوئی اور جاب پہ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی یہ والی فیس آٹ ٹو میڈک آگے کنسیٹر ہو جائے گی آپ کو پی ایس آئی ڈی اور فیس کا اپشن نہیں آئے گا اسی طرح پی پی ایس نے ایک اور جاب بھی ویڈ راکی ہے یہ جناب اسسٹنٹ چیف کی جو جاب تھی یہ جناب یاد رکھیے گا اسسٹنٹ چیف کی بارہ سٹے تھی اور یہ دودہ تیس میں آئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بہت محنت کی تھی کہ یہ جناب یہاں پہ پاس ہو کے سلیکٹ ہونا ہے ایٹین گریڈ تا لیکن بیڈ لکھ یہ ہے کہ جناب ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو منظور ہوتا ہے تو بارہ جناب یہ سیٹیں بھی ویڈ راکی گئی ہیں اور ان کی فیس بھی ویڈ راک کرنے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جناب ڈپارٹمنٹ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے بند رکھنے کی بجائے ہم لوگ کو پرموٹ کیے جائے چلو خیر کوئی بات نہیں ہے جناب قسمت کی بات ہے اس کے بعد جناب پی پی ایسی نے ریزارٹ آلاؤنس نہیں کیا کچھ ریزارٹ رہتے ہیں جناب فائنل بھی اور اسی طرح ایک ریزارٹ جناب کینال بٹواری کا بہاول پوریجن کا رہتا ہے اب اس کے اندر جناب کوئی پرابلم آگیا ہے کچھ کینڈیٹ ایسے ہیں جنہوں نے کسی اور جگہ بھی بھی پلائی کی ہوئے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اور کوئی وجہ نہیں ہے جو وجہ جو میرے جسے ہمجھ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت جب پلائی کیا تھا تو اس وقت انہوں نے ایمپلائی چلٹرن پر پلائی نہیں کیا تھا اب جب فائنل لیسٹ لگنی ہے تو انہوں نے جناب پی پی ایسی میں پلائی کیا کہ ہمارا چلٹرن کوٹا پر کیا جائے تو معاملات میرے خیال میں جہاں سے خراب گئے ہیں جس کے لئے لوگ کوٹ میں گئے ہیں اس لئے اس کا ریزارٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ایک ذاتی ایڈیا ہے کہ کاف سرے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا تو مجھے جہاں وہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ اس لئے ریزارٹ لیٹا ہے کینال پٹواری بہاول پوریجن کا برحل کل انشاءاللہ میں اس کا کنفرم کر دوں گے باقی جناب آپ کو پتہ ہے کہ اسیسٹن کے پیپر ہو رہا ہے اس میں کوئی تدبیلین ہونے والی تمام سٹوڈنٹ اپنی تیاری قبر فل فوکس کریں انشاءاللہ آپ ضرور کام جاب ہوں گے تو پی پی ایسی کی آج کی جو تین نیوز تھیں ایک سو لیٹریسی موبیلیزر ختم کر دیا انہوں نے اسیسٹن چیف ختم کر دیا اور کوری جنرم لگا کے اسیسٹن بنجاب پولیش کا انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس کا پیپر ہوگا پہلے ڈاؤٹ شوٹ تھا تھوڑا بہت اب وہ ڈاؤٹ جناب ختم ہو گیا اچھا جی کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سارے اس میں ایج لیمٹ کیا ہوگی کیا اس میں رننگ بغیرہ بھی ہوگی تو جناب یہ دفتر کی جاب ایدھر رننگ بغیرہ نہیں ہوگی نہ ہی یونی فارم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ٹیسٹ دے سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت اپلائی کیا تھا ادھر بھی وہی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب سارے اس کی ایج لیمٹ کیا ہوگی میں آہ لازٹ ڈیٹ کب ہے تو جناب تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ شعور دینی کی ضرورت ہے بھئی آپ خود تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کریں بھئی آہ لازٹ ڈیٹ کیا ہے آپ نے صرف پوسٹ دیکھی اور اس کے بعد جو ہے میسیج کر دیا کہ اس کی لازٹ ڈیٹ کیا ہے اس کی ایج کیا ہے تو لہٰذا تھوڑا سا بندہ جس بندے کو اپلائی کرنا تو صحیح معنوں میں ایڈورٹائزمنٹ صحیح معنوں میں پڑھ نہیں آتی ہو وہ بندہ کہیں اپنی تعلیم پڑھا کریں بھئی یہاں پہ گریجویشن مانگی ہوئے تو میری گریجویشن ہے گریجویشن کے فوراں بعد ایج لیمٹ دیکھا کریں جب یہ دو چیزیں مطلب میں میچ کر دیا نا گریجویشن یعنی تعلیم اور ایج اس کے بعد یہاں پوسٹ کا نام پڑھا کریں کون چی ہے نمبر اف سیڈ پڑھا کریں ٹھیک ہے یعنی ڈیسین آپ نے لوگ جو لینا ہوتا ہے وہ کوالیفکیشن پڑھا کریں اور جناب ایج لیمٹ پڑھا کریں اپلائی کرنے کا طریقہ کار آپ کو پتہ بڑا آسان ہے کہ پی پی سی کی ویب شائٹ پہ جائیں اور یہاں اپلائی آن لائن کرتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ کوئی بھی پوسٹ لیکت یہاں پہ اتنے نے بتا دیئے کہ ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن سٹیپ بیسٹ ہے پی پی سی نے خود بتایا امپورٹن ڈسٹیکشن فر اپلائی آن لائن فوٹو گراف کے لیے ساری انسٹیکشن دیئے تھوڑی سی بندہ محنت تو کرے نا محنت کرے گا تو پھر کام ہوگا نا جن لوگوں کو اپلائی کرنا آتا ہے آخر جناب وہ لوگ بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو سیکھا ہی ہے نا تو لہٰذا آپ تمام سٹوڈنٹ آپ چاہے میل ہیں فی میل ہیں آپ کو اپلائی کرنا آنا چاہیے یہ میری آپ کو سجیشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب پرسوں جو جناب آپ جانتے ہیں کہ جمہت المبارک جمہت المبارک والے دن اور ہفتے والے دن ہماری اکیڈمی کے فری آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں اسسٹن کے لیے یہ ہماری اکیڈمی کا چینل ہے جناب سپیج جی کے اکیڈمی جاب اپ ڈیٹ پی پی ای سی اکیڈمی آپ نے یہاں پہ چینل میں جانا ہے چینل میں جا کے جناب یہ آپ نے سرچ کریں گے سپیج جی کے اکیڈمی تو آپ کو جہاں پہ نظر آ جائے گا اس کے علاوہ اس کا لنک بھی نیچے ڈسکریپشن میں دیئے ہوئے تو آپ وہ بھی اس سے بھی ٹیلی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جناب یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ یہ ہو تھی پی پی سی کے ایباؤٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے کے نومبر میں آنے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جناب جو پلیوز کمیونکیشن کی فیسر کی جہاں پہ یہاں پہ ماسٹر ڈگری والے آ سوری بیچلر ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے بی سی ایس کی ہو بی سی ایس کی ڈگری والے کر سکتے ہیں بی بی آئی ٹی بی ایس ٹیلی کم ایم بی آئی ٹی ایم سی ایس ایس ایم ایس ای ایس ای ای ایس ای جو ہوتی ہے وہ تو فورٹین یئر ہوتی ہے یعنی بیچلر کی ڈگری ہوتی ہے بارہ جناب اس کے اندر جو ایج لیمٹ ہے اس کی ایج لیمٹ جو ہے وہ ٹونٹی فائی میل کے لیے ہے اور ٹونٹی ایٹ فی میل کے لیے ہے لیکن یہاں پہ آپ تھرٹی تھری فی میل کے لیے پڑھیں گے اور تھرٹی جو ہے وہ میل کے لیے پڑھیں گے کیونکہ جرنل ایج ریلیکسیشن بھی ایڈ ہونا ہے باقی اپلائی کرنے کے طریقہ کار آپ سب کو پتا ہے اس کے بعد پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی میں یہ پورجیکٹ کی جاب ہیں پنجاب سیف سیٹی ایتھارٹی کے اندر یہ بھی کچھ جاب ہیں یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب یہ جو جاب ڈارٹ پنجاب ڈارٹ گورنمنٹ جاڈ پی کے اس کے اندر جو جاب آئی ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ والی ہمارے پاس جناب یہاں پہ بان یہ اس میں جناب انسپیکٹر انویرمنٹ اور اسی طرح فیلڈ اسیسٹنٹ اس میں جی بہت سے سوڈنٹ کے سوالات ہیں کہ سر اس میں جو ہے ایج لیمٹ کی دنیا ہے ایج لیمٹ کے اوپر میں بات کروں گا جناب جہاں پر جہاں پہ دیکھیں جناب انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انسپیکٹر کے اوپر جو ہے اکیس ایٹھائی سے چھال ہوگی آگے اس نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ایج ریلیکسیشن اپلائی کیبل ایج پر پلیسی آف دی گورنمنٹ اپنجاب گورنمنٹ اپنجاب پلیسی کو مطابق اپلائی کیبل ہو گئی اکیس ایٹھائی تو دی ہوئی ہے نا اب گورنمنٹ کی پولیسی کیا ہے کہ فی میل کو آٹھ سال کی ریلیکسیشن دی جائے جنرل ہر قسم کی مطلب ہے فی میل کو اور اسی طرح میل جو ہے ہر قسم کا میل مطلب ہے جو کینڈیٹ ہیں ان کو پانچ سال کی تو لہذا جنی کے اب گورنمنٹ ملادم ہے چاہے وہ گورنمنٹ ملادم نہیں ہے پانچ سال ہر کسی ہو گئی تو اکیس اٹھائیس میں پانچ جمع کریں گے تو انسپیکٹر کی تیتی سال ہو جائے گی فی میل کی اکیس اٹھائیس کے اندر آٹھ جمع کریں تو چھتی سال ہو جائے گی فیلڈ سسٹم میں ایف ایسی چاہیے ایف ایسی میڈیکل اور نان میڈیکل دونوں چاہ جائیں گے اس میں جناب اٹھارہ سے پچی سال ہے ایج ریلیکسیشن اس میں اٹھارہ سے پچی سال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تیس سال ہوگی ٹھیک ہے تیس سال اور فی میل کی تھرٹی تری ایک بات بڑی اہم یہ ہے جناب یہاں پر کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر اس مطلب پورٹن پر جا کے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ ڈیٹا برس ڈالتے ہیں فاردن پر آپ کی ٹونٹی ایٹھ ایئر ہو چکی ہے تو وہ وہاں پہ کہتا ہے جی مسمیچ یعنی وہاں پہ ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ایڈ رہی ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک تو ان کی جو ہیلپ لائن ہے اس پر کال کرنی ہے یعنی کہ یہ جو ایڈورٹائز میں نکلی ہوئی ہے یہاں پہ جناب کوئی نہ کوئی نمبر دیا ہوگا جب پنجاب انویرمنٹ پروٹکشن اینڈ کلائیمنٹ چینڈ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پنجاب گوگل پہ سارچ کریں گے ان کا سیل نمبر آ جائے گا ان کو بتائیں کہ جب وہاں پہ ایج ریلیکسیشن ایڈ نہیں ہے یا پھر یہ ایک اور کام یہ کریں کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ فارزن بل آپ کی ایج ہے ٹونٹی نائن یئر ٹونٹی نائن یئر میں آپ کو کتنی میل کو پانچ سال ریایت ہے نا تو ٹونٹی نائن میں سے پانچ سال منس کر دیں تو ٹونٹی فائیو یئر کی ایج دیٹا برت میں پانچ سال کام کر دیں اگر فیمیل ایک ہے اس کی ایج جو آپ تھرٹی ون ایئر ہو چکی ہے تو وہ آٹھ سال منس کر دیں تاکہ آپ انہی جی پر ہو سکیں ٹھیک ہے منس کر کے وہاں لکھ دینا اپلائی ہو جائے گا باقی اپلائی آن لائن کرنا ہے جہاں پہ کلیک کریں گے آپ اور کلیک کرنے کے بعد جو ہے آپ یہ جیسے جہاں پہ دیا ہے فیلڈ جہاں پہ آن لائن کلیک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک اکاؤنٹ بنے گا لاگن آئی ڈی بنے گا اس کی پوری پرفائل بنے گی اس کے بعد آپ اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہوگی بہت شکریہ امید ہے آپ کو کلیک سری باتیں سمجھا گئی ہوں گی اور انشاءاللہ جناب ہم یکم نومبر سے ایک گرینڈ ٹیسٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہماری اکایڈمی کے آلریڈی جو سٹوڈنٹ مجود ہیں ٹیسٹ وہ بھی شامل ہوں گے سبجیکٹ وائز ہوگا یعنی دو دن ہم پاک سٹیڈی کر لیں گے دو دن اسلامیات کا دو دن کمپیوٹر کا تین چار دن وائلڈ جی کے گا وائلڈ جغرافیہ کا انگلیش کے دو دن ہوگا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور جو لوگ بہت شکریہ تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ بقیادہ پوسٹ آپ کو شیئر کروں گا نیچے ڈسکرپشن میں جناب ہمارے وائٹس ایپ چینل کا لینک دیئے ہوئے اس کو جناب فالو کر لیں تاکہ آپ کو ہر پوسٹ ملتے گے تھینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ